ہدایت کی ہی جگہ ہے تم ہدایت لے کے آنو کربانہ کو جب بھی جانا ہارے خلط کے ساتھ جانا کربانہ کو جب بھی جانا ہارے خلط کے ساتھ جانا اس کے بارے میں فرماتے ہیں فرماتے ہیں شیخ جعفر کاشف الغتہ ایک انتہائی فقیترین عالمدین تمام مشتہدین مراجع جس کے سامنے خاضیں ہیں کربلا کے بارے میں ان کی ایک خاص رائے کربلا کے بارے میں سطحہ نہیں دیا لیکن بہت عظیم رائے فقط ان سے ملتا ہے یہ کلام اور میری آپ سے خواہش ہے کہ اس چیز کو آپ پھیلائیں اس کو آپ بیان کریں بہت اچھی فرصہ ہے کہ میں شیخ کاشف الغتہ کا یہ بات آپ کی خدمت بیان کروں اس شخص میں بہت گہرائی کے ساتھ فقہ اور اسلام کو پڑھا جب آشورہ کے اوپر آشور و عربین کے اوپر جو تاقید کی گئی ہے کربلا کی زیارت کی شیخ جعفر کاشف الغتہ فقیع اسلام فرماتے ہیں کہ میں نے روایات معصومین کے اندر کربلا کی زیارت کی اس قدر تاقید سنی ہے کہ میرا گمان ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ کربلا کی زیارت مومنین کے لیے واجب ہے زیارت کربلا پہ جانا مومنین کے لیے واجب ہے یہ اپنے دروس میں بیان کیا شیخ کاشف الغتہ نے لیکن کہہ رہے ہیں کیونکہ بہت سراحت کے ساتھ شاید زہمتیں بہت تھیں شاید کربلا جانا بہت زہمت تھا لوگ ہاتھ کٹوا کی کربلا جاتے تھے کوئی سر کٹوا کی بھی کربلا جانے پر امادہ ہوتے تھے شاید اس لیے مومنین کی آسائش کو مد نظر رکھتے ہوئے انبیاء و آئیمہ نے واجب قرار نہیں دیا لیکن جس قدر تاقید کی ہے اس سے مجھے لگتا ہے میں ایک فقیع اسلام آپ کی خدمت میں اپنی زندگی میں ارز کرنا چاہتا ہوں انہوں نے اس طرح سے ارز کیا تاکہ میرے اندر یہ خلیش ترہ جائے کہ میرے مومنین کو اس زیارت کربلا کی فضیلت بیان نہ کی اور میں نے یہ فق کے اندر یہ روایات پڑھی ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ زندگی میں ایک مرتبہ شاید کربلا جانا واجب ہے کربلا کیلئے روایات کے اندر آیا چاہے تمہیں قرض ہی کیوں نہ لینا پڑے زندگی میں ایک مرتبہ کربلا کی زیارت کیلئے جاؤ زیارت کربلا کی اس قدر فضیلت ہے اور ہر زیارتی کربلا کی جو روایات آئی اس کے اندر آیا کہ معرفت کے ساتھ زیارت کربلا کرو معرفت کے ساتھ بغیر معرفت کے منت جانا کہ تمہیں معلوم نہ ہو کہ تم کربلا کیوں جا رہے ہو یعنی کربلا جاؤ اور دوبارہ آکے بادشاہت کے اندر زندگی گزارو کربلا جاؤ دوبارہ آکے آمریت کے اندر زندگی گزارو کربلا جاؤ دوبارہ آکے آزاد جمہوریت کے اندر لوگوں کو بتاؤں بھی مت کے تمہارے لیے آزاد جمہوریت سیاسی نظام نہیں ہے نبی اکرم اسلامی جمہوریت کو تمہارے لیے سیاسی نظام قرار دیکھے گئے ان کو بیدار کرو اسلامی جمہوریت کو نوٹوں کے اوپر لکھنے سے نہ پہنچانو دیکھو اسلامی جمہوریت کے اندر جو حاکم آیا ہے اس نے اسلام نے بھی اسے حاکم قرار دیا ہے اس لیے زیارت کربلا پہ جاؤ تاکہ یہاں کی ساری خبر جا کے سیدو شہدہ کو پہنچاؤ میں ایک ایسے خطے سے آ رہا ہوں مثلا جہاں پہ آزاد جمہوریت ہے لیکن کربلا آ کے یہ سیکھ کے جا رہا ہوں اس کربلا میں تمام شہادتیں اسلامی حکومت کے لیے آپ نے دی اور یزیدیت کا مقابلہ کیا اے مولا اے میرے آقا اے سیدو شہدہ میں اپنے خطے میں جا کے لوگوں کو امامت و ولایت بیان کروں گا ممبر امامت و ولایت سے جمہوریت کا پیغام نہیں دینے دوں گا آزاد جمہوریت فرانس کا نظام نہیں پیش کروں گا اسلامی جمہوریت نبی کا نظام پیش کروں گا کربلا اس لیے کہا ہے کربلا اس لیے تاکہ کربلا سے آ کے اپنے خطوں کے اندر حسینی حکومت کا احتمام کرو چاہے سو سال تک بھی اسلامی جمہوریت قائم نہ ہو لیکن جب تک لوگوں کو آزاد جمہوریت کیلئے آزاد جمہوریت کا نمائندہ بن کے ممبر پر لوگوں کو آزاد جمہوریت کے تشریخ نہ کرو حسینی جمہوریت الہی جمہوریت قرآنی جمہوریت اسلامی جمہوریت نبوی جمہوریت علوی جمہوریت فاطمی جمہوریت ولای جمہوریت امامت و ولایت کے سائے میں قائم شدہ جمہوریت لوگوں کو ان کا دین پیش کرو ممبر پر اس عالم کو جو عزت و شرف امامت اور ولایت سے ملا ہے اس سے آزاد جمہوریت کی خدمت نہ کرو اس سے امامت اور ولایت کی خدمت کرو ممبر پر ممبر پر ممبر پر آرابہ خورپے کے ساں خورپے کے ساں